گند پہ ہے تو یہ بھی بتایا کرو یہ گند تمہارے بزرگوں کا پھیلائے ہوا تھا ہم وہاں بیٹھتے ہیں اس گند کو صاف کرنے کے لیے چارٹ تو تم لوگ رہے ہو پچھلے بارہ تیرہ سو سال سے کسی کی جورت نہیں ہوئی کہ اس سسٹم کو چیلنج کرو تو انہوں نے اب یہ لفظ استعمال کیا کعبے میں گند بھائی انیف قریشی صاحب گند انہوں نے ڈالا جنہوں نے چیستی رسول اللہ کلمہ پڑھوایا ہاں اور آج جب ہم نے یہ بات کی ہے تو کہتے ہو یہ الہاقی بارتے ہیں بعد میں کتابوں میں داخل کرنی ہے تم لوگ تو مناظرے کرتے رہے ہو شتی ہاتھ کے نام کے اوپر خاجہ نے کیا فرمایا سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں اور دوسری طرف یہ لوگ ہمیں بتایا کرتے تھے کہ با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار دیوانگی صرف اللہ کے لیے چلے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیوانگی میں بھی کوئی بات کی تو آپ کی گستاخی کی تعویل بھی نہیں ہوگی تو بھائی جن بزرگوں کے دفاع میں آپ اترے ہو انہوں نے رسول اللہ کی شان پہ ڈاکہ مارا ہے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارا ہے تمہیں ختم نبوت کے نام کے اوپر صرف قادیانی یاد آتے ہیں غلام آمد قادیانی دجال اس نے تو ختم نبوت پہ ڈاکہ مارا شراب کو شراب کہہ کے اور تمہارے بزرگوں نے اسی شراب کو انگوروں کا جوس کہہ کے پیا اور رحمت اللہ علیہ ہو گئے اور وولانت اللہ علیہ ہو گیا لیکن یہ اب تمہاری بادشاہی زیادہ عرصہ نہیں چلے گی تو یہ چشتی رسول اللہ جو ہشت بہشت میں ہے جس کا میں نے بیسیوں دفعہ پوس مارٹم کی ہے ایک ایک چیز کا جواب دی ہے اب ان کے پاس چونکہ جواب ختم ہو گئے تھے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بعد میں کتابوں میں چیزیں داخل ہو گئی ہیں تو پھر ہم یہ پوچھیں گے کہ یہ پہلے آپ کو کیوں نہیں پتا تھا کچھ عرصہ پہلے تک تو آپ لوگ دفاع کر رہے تھے اور بلکہ بڑے فغر سے بتاتے تھے کہ وہ حضرت صاحب نے تو اس واقعے کے انڈ پہ کہا ہے کہ میں نے صرف ازمائش کے لیے کلمہ پڑھایا تھا تو کیا ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین و علیم السلام ازمائش کے لیے کلمہ پڑھایا کرتے تھے اپنے ناموں کے اور کہتے ہیں دیکھیں ان میں کتنی آجز ہی ہے انڈ پہ انہوں نے کہا ہے میں کیا ہوں محمد رسول اللہ کے کمینے غلاموں میں سے ایک غلاموں کمینہ ہی نکلے آئے کمینہ کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں تیرے